بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوت سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ مالک کائنات کے فضل و کرم سے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جنام ناصر آرائی صاحب کے گھر میں جن کا ایک کیس سب سے پہلے باز آپ تھا میں نے ہی آپ لوگ کو شیئر کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ نہ صرف مغوی کمسن بچی کا راسی سے اقوی ہوئی ایک بچی حیدر آباد سے بھی اقوی ہوئی جس کا نام امہانی ہے اور ناصر آرائی صاحب ہمیں ہائی کورٹ میں بہت روتے پریشان ملے تھے ان کے آنسو تھے کہ وہ تھم نہیں رہے تھے اور ہم ان کے آنسووں کا اضالہ کرنے کے لیے ہم حیدر آباد آئے تھے کہ ہم آپ کی لیے آواز اٹھائیں گے اور آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جس مغوی کمسن بچی کے لیے ہم نے آواز اٹھائی تھی آج وہ بچی میرے ساتھ خود جو ہے اپنے والد کے گھر میں ہشاش بہشاش بیٹھی ہے اس بچی کے ساتھ کیا ہوا سنتے ہیں اسی کی زبانی السلام علیکم بیٹا بیٹا یہ بتائیے کہ آٹھ مہینے تک آپ لا پتا رہیں تو آپ کے ساتھ سین کیا ہوا میں فون پہ لڑکے سے بات کرتی تھی مجھے تین دن نہیں آپ کو جو بلایا گیا تھا تو اس پہ کیا ایسا تھا کہ بھئی میں جو ہے نکاح کروں گا تو تم آجاؤ یا کہا تھا کہ بس ایسے ملنے آجاؤ ملنے کے لیے بلایا تھا ملنے کے لیے بلایا تھا تو پھر آپ کو وہ یہاں سے لے گیا ہاں وہ یہاں سے لے کر چل گیا تھا کون سے علاقے میں لے کر گیا کہاں لے کر گیا لڑکانا تو مطلب کوئی اور ساتھ میں لوگ تھے سکوٹر پہ لے کر گیا بس میں لے کر گیا کیسے لے کر گیا بس میں لے کر گیا تھا تو آپ جب وہاں گئی لڑکانا تو آپ کا گھر سے بالکل یہ ارادہ نہیں تھا کہ آپ اس کے ساتھ جائیں گی یا شادی کریں گی نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بس ایسی دوستی تھی تو ملنے ہاں دوستی تھی میری پھر آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ بس میں وہاں آپ کو لڑکانا لے گیا تو جب آپ لڑکانا میں کس کے گھر رہی ہیں ماں پہ ادھر انس کی بہن کا گھر تھا تو آپ لڑکانا میں اس کی بہن کے گھر رہی ہیں تین دن ہاں تین دن کے لیے رہی تھی پھر چوتے دن میں آ گئی تھی ادھر آباد پھر یہاں کورٹ میں میرا نکا ہوا تھا میں رو رہی تھی چلا رہی تھی انہوں نے بولا کہ تم جاؤ گی اپنے ماں باپ کے گھر تو تمہیں مار دیں گے اور میرے خلاف ایک پیار کٹوا دیں گے ہاں انہوں نے یہ بات بولی تھی تو آپ پہ سختی کرتے تھے مارتے بارتے تھے آپ کو ہاں جو اس کا بڑا بھائی ہے نا وہ مارتا تھا بڑا بھائی کیوں مارتا تھا اس کو کیا تکلیف تھی آپ سے وہ کام کے اوپر مارتا تھا اور میں گھر آنے کا بولی تھی اس پہ مارا تھا مجھے پوری بات بتاؤ ڈروں نہیں اور بلکل خود اعتمادی سے جیسے ابھی جب ہم نے ریکارڈنگ شروع نہیں کی تھی آپ نے مجھے ساری بہت سمجھداری سے ساری بات بتائی تو اسی طرح سارا بتاؤ کہ آپ جب اپنے والدین کے پاس آنا چاہ رہی تھی تو اس نے آپ کو مارا اور کیا بھی ہوا ساری بات بتاؤ میں جب اپنا کیا آ رہی تھی پوپالو کے گھر تو انہوں نے مجھے کہنا میں نے بولا کہ میں اپنے ماں آپ کے گھر جانا چاہتی ہوں تو انہوں نے میرے کو منع کہا بولے نہیں آپ نہیں جاؤ گی اس بات پر میری لڑائی ہوئی میں نے بولا نہیں میں جاؤں گی تو کہنا میں نا پھر اس نے میرے دو تھپڑ مارے وہ بولا یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے اب آنا نہیں آ میں اس دن کے بعد یہاں گھر آ گئی تھی اس کے بعد میں گئی نہیں ہوں گھر پر تو وہ جو آپ کا زبردستی سمجھے زبردستی نیکہ ہوا نا ایک طرح سے کیونکہ آپ تو کہہ رہی ہیں میں اپنے اس ارادے سے گئی نہیں تھی تو وہ جب آپ اس کا بڑا بھائی آپ کو مار رہا تھا تو اس لڑکے نے آپ کے لئے حمایت نہیں کی یہ نہیں کہا کہ تم کیوں مار رہے اس کو اس لڑکے نے حمایت لیتی اس لڑکے کو پھر مارا تھا اچھا اس کو بھی مارا تو اب یہ بتائیں کہ آپ تقریباً بیس دن سے والدین کے گھر ہیں جی بیس دن ہو گئے بیس دن سے آپ یہاں ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں کچھ بھی پریشانی نہیں ہے بلکل خوش ہے آپ بلکل خوش ہوں تو بابا نے یا می نے کوئی سختی کی ہو یا آپ کو کوئی تانہ تشنا دیا ہو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں خوش ہوں می یا خوش ہے آپ یہاں تو اب آپ کا مزید کیا ارادہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گی یا اگر دوبارہ سے آپ کو وہ لڑکا بہلائے اکسائے کہ نہیں تم آجاؤ مجھے معاف کر دو تو آپ کیا کریں گی نہیں ابھی تو میں فیلال ماں باپ کے پاس ہی ہوں ابھی نہیں جانا چاہتی میں تو ناظرین بچی زہر سی بات ہے جس ٹراما سے گزر کر آئی ہے اور بڑی بات ہے کہ اس نے اتنا فائٹ کیا اور آج ہی ہمارے ساتھ بیٹھ کے سارا کچھ سچگل رہی ہے اور بھی اس نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں جو ہمیں ناصر آرائی صاحب نے کہا کہ آپ وہ والی باتیں جو ہیں سوشل میڈیا پر ڈسکلوز نہ کریں کیونکہ یہ سب باتیں جو ہیں بچی انشاءاللہ کمرہ عدالت میں جج کے سامنے بتائیں گی تو مختصرا کچھ باتیں ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے ظالم درندے بھیڑیے ہیں جو بچیوں کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں ان کو ورغلا کے بہلا کے پسلا کے باہر بلاتے ہیں اور پھر جبرن نکاح کر لیتے ہیں اور جب بچیاں مضمت کرتی ہیں منع کرتی ہیں تو ان کو ڈرائیا جاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تو تمہیں قبول نہیں کریں گے تمہارے ماں باپ تو تمہیں مار دیں گے تمہارے ماں باپ تو ایسا کریں گے ویسا کریں گے تو آپ نے اس بچی کی زبانی سنا تو اس بچی کو ہمارا سامنے لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں وہ اس بچی کو دیکھیں اس کی بات سنیں اور سبق حاصل کریں اور جو بچیاں ہم ابھی بازیاب کر آ رہے ہیں تو وہ بھی اس بچی کی طرح آ کے اپنے پر ہونے والے مظالم اپنے ساتھ ہونے والا ناروہ سلوک جو ہے وہ اپنی زبانی آپ لوگ کو بتائیں تاکہ معاشرے میں یہ جو ہر دوسری لڑکی اقویٰ ہو رہی ہے ہر دوسری لڑکی اقویٰ ہوتی ہے اور پھر نیکہ نامہ جالی آ جاتا ہے اور ماں باپ جو ہیں بیچارے رولتے رہتے ہیں عدالتوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو اب یہ چیزیں نہ ہوں بیٹا ہمہانی اب تک تو جو بھی ہوا وقت گزر گیا اللہ کا شکر ہے اب تم اپنے والدین کے پاس ہو میرا بیٹا یہ بتاؤ کہ آنے والے وقت میں یعنی مستقبل میں آپ کے کیا ارادیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں پڑھائیں مکمل کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد آگے کچھ بننا چاہتی ہوں بہت اچھی بات ہے ہماری دعا ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے تو ابھی آپ نے جب ابھی ہاں سے گئی تھی تو کون سی کلاس میں تھی سکس کلاس میں تھی سکس کلاس میں ناظرین جب میں نے وہ ویلوگ آکے بنایا تھا ناصر بھائی کے پاس تو ناصر بھائی نے مجھے بچی کی جو مارکشیٹ وغیرہ تھی سارٹفیکٹ سے دکھائیتے ہیں یہ بلہ کی ذہین بچی ہے اور ہائی کورٹ سے لے کے اب تک کہ گھر آئی ہوں کئی متعدد بار میں نے اسے دیکھا ہے کہ یہ اتنی ماشاءاللہ ذہین ہے کہ آئیٹی کی چیزیں جو ہیں اس کو ایسے مزے سے آتی ہیں تو میں نے بھی اس کو یہی مشورہ دیا کہ بیٹے اپنی پڑھائی مکمل کروں تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا یہ بچی جو ہے پر لکھ کے اپنا مقام اور مرتبہ بنائے گی ناظرین امہ حانی کے ساتھ کیا بیٹی وہ تو مختصر ہنم نے آپ کو سنوا دیا بیٹا امہ حانی آپ نے بڑی تکلیف جہلی میرے اس پلیٹ فارم سے جو ساری دنیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی جیسی کمسن بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جتنی بھی میری پاکستان میں جتنی بھی بہنیں ہیں وہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور وہ ان پر بروسہ کر لیتے ہیں ایسا نہ کریں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور انا کہنا میں ایسی گلتی نہ کریں جس سے ماں باپ کو سینی پڑھے گلتی اور ساری میں دعا کرتی ہوں کہ ساری بہنیں جتنی بھی بہنیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہے وہ لڑکوں کی باتوں میں آ کر اور انا ان کے پیار محبت میں آ کر ان سے نہ کہنا میں ان کے ساتھ نہ جائے یہ باتیں ساری جھوٹی ہوتی ہیں بہت شکریہ میرا بیٹا آپ نے دیکھا کہ اس بچی نے کتنی بہادری سے اور بینا ڈرے بینا خوف کے اتنا اچھا پیغام دیا ہے اور ہم اپنے ویورٹ سے بھی یہ التماس کریں گے کہ اس بچی کے اس پیغام کو اگر پوری میری ویڈیو نہ سہی صرف ایک اتنا سا کلپ کاٹ کے جو ہے وہ آپ ضرور وائرل کریں اور بچیوں تک پہنچائیں تاکہ بچیوں کو پتہ لگے کہ جو جذبات میں آکے کسی کے بہکائے میں پسلائے میں آکے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس بچی نے بہت اچھا پیغام دیا ہے اور ہمیں ضرورت ہے اس پیغام کو عام کرنے کی امید کرتی ہوں کہ امہانی سے یہ ملاقات آپ نے بلکل پسند آئی ہوگی آپ کو اور آپ کا دل بھی خوش ہوا ہوگا کہ ایک بچی سیف ہو گئی ہے اور وہ زہرہ کازمی کی طرح وہ بچی بھی اپنے والدین کے پاس آگئی ہے تو جڑے رہی ہے اسی طرح میرے ساتھ ہر مظلوم کی آواز ہم اور آپ ملکے اٹھائیں گے اور اسی طرح جس طرح سے یہ امہانی آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہے ہماری قوم کی ساری بچیاں ایک دن ہمارے ساتھ ہوں گی اور جو فہاشی کا دھندہ چلا کے اپنا گھر اپنا راشن لوگ چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی قانونی طور پر ان سے نمٹا جائے گا اور ان کا قلعہ کمہ کیا جائے گا اگلی کسی نئی سٹوری تک کے لیے اپنی حوث سیدہ نجم زہرہ کو جازت دیجئے اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت سا خیال رکھئے گا خوشیاں باتیئے خوشیاں سمیٹیئے ظالم سے نفرت کیجئے مظلوم کا ساتھ دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات